جوہار دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ جھارکھن میں سیچک بھرتی ہونے والی ہے چھویس ہی جار پدو پہ اور دوستو ایک بہت ہی بڑی پروبلم یہ ہے کہ جھارکھن میں جیٹیٹ پریچھا نہیں ہونے کے قارن چھاتر کافی حدوث سہیت ہیں اور انہیں اس بحالی میں موقع نہیں مل رہا ہے کتنی دوئیدھا والی بات ہے کہ جھارکھن میں سیچک بحالی نکلی ہے اور انہیں جھارکھن میں موقع نہیں مل رہا ہے جبکہ بیہار میں سیچک بحالی نکلی ہے جس میں انہیں موقع مل رہا ہے بیہار میں جھارکھن کو موقع مل رہا ہے یعنی یہ کتنی بڑی دوئیدھا کی بات ہے دوستو کہ جھارکھن میں ٹیچر بحالی نکلی ہے جھارکھن میں ٹیچر بحالی نکلی ہے اور چھاتر کو جھارکھن میں ہی موقع نہیں مل رہا ہے لیکن بیہار میں موقع مل رہا ہے گوھر کیجئے گا جھارکھنڈ میں موقع نہیں مل رہا ہے لیکن بیہار میں موقع مل رہا ہے بات کو آپ ایک بار سمجھئے کہ ویسے عبیتی جو سیٹ اٹ پاس ہیں انہیں بیہار میں موقع مل رہا ہے لیکن جھارکھنڈ میں نہیں مل رہا ہے کیونکہ جھارکھنڈ میں جیٹ اٹ کا مانگ ہے کہ جیٹ اٹ پاس ہے وہ ہی اس بحالے میں بھاگ لے سکتا ہے اب بات تو یہ آتی ہے دوستو کہ آکر سرکار کس کو خوش کرنا چاہتی ہے جیٹ اٹ پاس والوں کو جبکہ میں کہہ دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ جیٹ اٹ جو پاس عبیرتی ہے وہ سیدھی بحالے کے مانگ کر رہا ہے وہ خوش نہیں ہے اس بحالے سے وہ ایکجام دینا ہی نہیں چاہتا وہ تو سیدھا بحالے کا مانگ کر رہا ہے تو میں سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں جس کے لئے آپ کر رہے ہو وہ تو سیدھا باہلی کا مانگ کر رہا ہے سیدھا باہلی کا مانگ کر رہا تب اسے سیدھا ہی باہلی دے دو سیمپل سا بات ہے اگر آپ جیٹ پرچھان نہیں لے رہے ہو سیٹ ایٹ الاؤن نہیں کر رہے ہو تو انہی لوگ کو باہلی دے دو سیمپل سا بات ہے کیوں ایک جام آپ لے رہے ہو تو بات ہے یہ دوستو جھارکن سرکار کو جیٹ ایٹ نہیں لینے کے قارن جھارکن کے چھاتر کب سے کب آٹھ لاکھ اسٹوڈینٹ اس پرچھا سے ونچت ہو جائیں گے ٹھیک ہے ونچت ہو جائیں گے سرکار کا کہنا ہے کہ بعد میں ہم جیٹ اٹ لیں گے اور ایک بار اس کے بعد بہالی کریں گے لیکن دوستو بات یہ ہے کہ اس کے بعد حیمنت کی جو سرکار ہے اس کے بعد حیمنت کی سرکار ختم ہو جائے گی پھر نئی سرکار آئے گی اور نئے آنیم لائے گی سمپل سا بات ہے میں بتا دوں پچھلی سرکار نے ہی جیٹ اٹ لانے کی گھوسنا کی تھی اور اس کا نوڈیفیکیشن بھی جاری ہو گیا تھا 2019 کا بات میں کر رہا ہوں لیکن اس نئیم میں کچھ گلتی ہونے کے قارن پھر جیٹ اٹ کا آئیوجن نہیں ہو سکا تو اس سرکار نے 2019 سے لے کر 22 تک جیٹ اٹ کا آئیوجن نہیں کروایا اور ان کا کہنا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے جیٹ اٹ پاس اپیارتیوں کو دیں گے اس کے بعد ہم پھر سے جیٹ اٹ لیں گے اور بہالی کریں گے لیکن پھر سے کب لیجے گا اگلا بار تو آپ نہیں رہنے والے ہو سر آپ کا تو ستہ جانے والا ہے تو آپ کئیسی لوگ ہیں اور آپ جسے خوش کرنا چاہتے ہو جیٹ اٹ پاس اسٹوڈینٹ کو تو وہ خوش نہیں ہے وہ تو سیدھا بہالی کمانگ کر رہے ہیں سیدھا بہالی تو آپ جیٹ اٹ لے نہیں رہے ہو سیٹ اٹ کو معنی نہیں کر رہے ہو ٹھیک ہے سیٹ اٹ معنی کرنے سے گھاٹ آئی ہے تو آپ جانتے ہی ہیں تو سیٹ اٹ کو لئی نہیں رہے ہو تو بھائی آپ سیدھا بہالی لوگ کا کر دو جب دوسرا کسی کو موقع نہیں دینا ہے تو سیدھا بہالی کر دیجئے سمپل سا بات ہے سب بات یہی ہے دوستو چھاتر کو بہت گھاٹا ہو رہا ہے اور پتہ نہیں سرکار کس کو خوش کرنا چاہتی ہے جس کے لئے کر رہی ہے وہ تو خوش ہی نہیں ہے آپ دیکھئے اس سرکار کا کیا حال ہونے والا ہے جو کہنا سے کلیر سرکار کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھلے ہی ابھی جیٹ اٹ پرشاہ نہیں لے رہے ہو لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیس چل رہا ہے کیس کیا ہوا ہے اور سیٹ اٹ کو لے کر بھی کیس ہوا ہے اس بات کو بھی آپ دھیان دیجئے آپ کو دونوں میں ایک تو کرنا ہی ہوگا دیکھ لیجئے گا آپ کو سمجھانے پر پتہ چل جائے گا پتہ ہے لیکن پھر بھی آپ جانتے ہوئے کوٹ کا چھڑی میں دھیان دے رہے ہو ملتے ہیں نیکٹ وڈیو میں تب تک لے جہن پندے ماترم